بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم all dear viewers and subscribers of goal achievers کشمیر وی لاغ سیریز کی ایک اور وی لاغ کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوا چاہتا ہے آپ کا مذبان زیشان خان اور جناب آج ہم آپ کو لے کے جا رہے ہیں راولہ کوٹ کے ایک انتہائی خوبصورت مقام متے کا کوٹ متے کا کوٹ یا متے کا ٹاپ بھی اس کو کہہ سکتے ہیں اچھی خاصی انچی جگہ پر ہے یہاں پر ہم جائیں گے اور یہ میں آپ کو بتاتا چلوں کہ آپ جو ہے وہ راولہ کوٹ جب بھی آئیں تو اس جگہ ضرور وزٹ کریں یہ تقریبا راولہ کوٹ سٹی سے دس سے گیارہ کلومیٹر کے فاصلے پر ہے اور تقریبا ہاف انار آپ کو لگے گا آپ اوپر ٹاپ پر پہنچ جائیں گے جہاں پر یقیناً جا کر آپ کا دل خوش ہو جائے گا روڈ بلکل پکی ہے جی اوپر تک صاف ستری روڈ ہے آپ بڑے آسانی سے گاڑی پہ جا سکتے ہیں آپ اوپر اور انجوائے کر سکتے ہیں تو آج ہم نے کہا جی ہم آپ کو بھی لے کے وہاں جاتے ہیں اور اس جگہ کی ایک ہسٹوریکل امپورٹنس بھی ہے وہ ہم آپ کو انشاءاللہ جب وہاں پہنچیں گے تو پہنچ کر بتائیں گے کہ وہ ہسٹوریکل امپورٹنس کیا ہے تو یہ راولہ کوٹ سے تقریباً دس سے گیارہ کلومیٹر کے فاصلے پر ٹاپ پر ہے اور تقریباً میں نے کہا کہ آپ کو اٹ ٹیکس ہاف اناٹ ٹو ریچ دیئر تو آدھے گھنٹے میں آپ اوپر ہوتے ہیں اور زبردست قسم کا موسم آپ انجوائے کرتے ہیں تو آئیے آگے بڑھتے ہیں ویل جی یہ ہم رستے میں ایک جگہ رکے ہیں اور یہاں سے مجھے اچھا لگ رہا تھا کہ ویو نیچے ہم دیکھیں جی ہاں یہ نیچے آپ کو نظر آ رہا ہے پورا راولہ کوٹ شہر جیسے کبھی اگر آپ دامنے کو جائیں تو دامنے کو یا پیر سوحاوہ سے آپ کو نیچے اسلام آباد سٹی نظر آتی ہے وہ تو بڑی ہے یہ نیچے آپ کو زوم کیا میں نے تھوڑا سا یہاں دیکھ سکتے ہیں آپ کو زبردست پوری سٹی بلکل آپ کی قدموں کے نیچے ہوتی ہے اور آپ بہت اس کو دیکھ کے بڑا اچھا محسوس ہوتا ہے ٹاپ پہ آپ اوروں نے نیچے پورا راولہ کوٹ کا شہر ہے لیکن ابھی جو ہے فاغ تھوڑی بہت آئی بھی ہے جس کی وجہ سے کلیریٹی نہیں ہے لیکن جب آپ اس کو لائیو آ کر دیکھیں گے تو یقیناً آپ اس کو انجوائے کریں گے اوکی پہنچ گے پہنچ گے ہم جی یہ ٹاپ پر پہنچ گے متے کا کوٹ یا متے کا ٹاپ یا اوپر ریڈار بھی آپ کو نظر آ رہا ہے ائر فورس کا یونٹ بھی یہاں پر موجود ہوتا ہے اور یہ دیکھیں جی یہ جو آپ کو رہائشگاہ یہاں پر نظر آ رہی ہے یہ رہائشگاہ ہے جی سردار ابراہیم خان کی سردار ابراہیم خان آپ یقیناً ان کو جانتے ہوں گے جو کہ فاؤنڈر پریزیرنٹ آزاد جمعہ کشمیر کے اور اس کے علاوہ وہ وہ تحریک آزادی کو لیڈ بھی کرتے رہے ہیں سردار ابراہیم خان یہ ان کی رہائشگاہ ہے بیسکری یہ جو جگہ جس کا میں آپ کو بتا رہا ہوں یہاں پر آپ آ کے اپنا وقت گزار سکتے ہیں یہ جی ان کی ریزیڈنٹ سردار ابراہیم خان کی فاؤنڈر پریزیڈنٹ آف آزاد جمعہ کشمیر یہاں اوپر ہم چلیں گے تو ہم آپ کو ان کا مزار بھی دکھائیں گے وہ مزار بھی یہاں موجود ہے اور اس مزار پہ جب ان کی برسی ہوتی ہے سردار ابراہیم خان کی تو یہاں پر ایک اچھا بڑا میگا فنکشن منقد کیا جاتا ہے یقین جس میں بہت سی پولٹیکل پرسنالٹیز آتی ہیں اور بہت سے دوسرے امپورٹن شخصیات یہاں پر آتی ہیں برسی والے دن ویسے یہ گھر خالی پڑا ہوتا ہے یہاں پر زیادہ لوگ نہیں آتے زیادہ لوگ کو پتہ بھی نہیں ہے ہم نے یہ ایکسپلور کی آپ کے لیے یہ دیکھیں کتنا ہی خوبصورت یہ مقام ہے گرینری ہے اوہ اوپر آپ کو نظر آ رہے جی وہ ٹوم وہ مزار جہاں پر ان کی اور جو ہے وہ ان کی اہلیہ کی سردار ابراہیم خان سردار ابراہیم خان کی اندر قبریں موجود ہیں اس مزار پہ یہ سیڑھییں چڑھ کے ہم اوپر جائیں گے آپ کو ابھی دکھاتے بھی ہیں یہ پورا انہوں نے ایک ٹوم بنایا وہا ہے مزار بنایا وہا ہے یہ سیڑھیوں سے جب آپ اوپر آتے ہیں یہ بالکل ٹاپ پہ اس جگہ کے یہاں سے اوپر کوئی پہاڑی آپ کو نظر نہیں آتی یہ دیکھیں ادھر بھی ساری فوق نظر آ رہی ہے جس کی وجہ سے سارا جو ویو ہے وہ انویزبل اس وقت ہو رہا ہے جس کی وجہ سے ہم دیکھ نہیں پا رہے چیزوں کو تو جی یہ میں آپ کو دکھاتا ہوں مزار سردار ابراہیم خان فاؤنڈ پریزیڈنٹ آف ازاد کشمیر اور ان کی اہلیہ کی قبریں یہ یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر بڑا ہی خوبصورت انہوں نے یہ مزار بنایا وہا ہے اور یہ دو گریفز ان کی اور اس کو جاری وغیرہ لگا کے جنگلہ لگا کے تو اس کو بن بھی کیا وہا ہے اور ایک دروازہ بھی ہے اور یہ ان کی جب برسی کا دن ہو تو اس کو کھونا بھی جاتا ہے یہاں سے اگر اس سائیڈ پر بیک سائیڈ پر آپ آئے گے تو یہ ایک چھوٹا سا ٹیریس بناوا ہے باہر اور اس ٹیریس پر کھڑے ہو کر آپ سامنے آپ کو مری کی ماؤنٹنز نظر آتی ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں تھوڑا سا کیمرہ میرا اس طرف کو موف کرے گا یہ چیز یہ جہاں پر اوپر سن ریز آپ کو نظر آ رہی ہیں یہ بلکل مری کی پہاڑیاں ہیں یہاں سے جنگل ہے اور اس گھنے جنگل میں یہ ٹاپ پر ایک ریزیڈنس ان کی ہے اور یہاں پر آپ یقیناً آ کر انجوائی کر سکتے ہیں باروی کیوں بھی کر سکتے ہیں یہاں پر کوئی روک ٹوک نہیں ہے لیکن ظاہر ہے جب آپ آئیں گے تو آپ نے اس جگہ کی صفائی کا خاص خیال رکھنا ہے اور ایک اچھے شہری ہونے کا ثبوت بھی آپ نے دینا ہے یہ ہم اوپر آ گئے ہیں مزار سے اس طرف گھوم کے یہ دیکھیں سامنے یہ پوری پہاڑ آپ کو نظر آ رہے ہیں سامنے پھر کیپی کے پہاڑ نظر آ رہے ہیں نیچے جنگل نظر آ رہے ہیں اور ترخت آپ کو نظر آ رہے ہیں گرینری ہے نیچے گھاس وغیرہ آپ کو نظر آ رہی ہے یہ سب جگہ دیکھیں کتنا خوبصورت یہاں پہ نظر آ رہا ہے پاکستان کا فلیگ بھی ہے پھر ساتھ تو صرف کشمیر کا فلیگ بھی نظر آئے گا آپ کو تو یہ بہت اچھی جگہ جہاں پر آ کے آپ تقریباً کوئی ایک گھنٹہ گزار سکتے اور وہ ایک گھنٹہ یقینہ آپ کو ہمیشہ یاد رہے گا تو متے کا کوٹ ضرور آپ نے یہاں پر آ رہا ہے یہاں پر آج کا ویلوگ متے کا کوٹ جی ہاں متے کا کوٹ اس کی ہم نے آپ کو سیر کروائی اور یہاں پر یہ جگہ ہے جہاں پر ہم موجود ہیں اور تھوڑی دیر پہلے ہم نے آپ کو سردار ابراہیم خان کا مزار بھی آپ کو دکھایا اور ہی بوس دو فاؤنڈر پریزیڈنٹ آف آزاد کشمیر اور آزادی کے مجاہد بھی تھے آزادی کو لیڈ بھی انہوں نے کیا ان کی رہائش گاہ ہے یہاں پر اور پھر ان کا مزار ہے اور جب ان کی برسی ہوتی ہے تو یہاں پر ایک بہت بڑے فنکشن کا احتمام بھی کیا جاتا ہے تو آپ جب کبھی بھی راولہ کوٹ آپ کا چکر لگے تو متہ کا کوٹ متے کا کوٹ جو ہے وہاں پر آپ ضرور تشریف لائیں یہاں پر جب آپ آدھا پونہ گھنٹا گھنٹا گزاریں گے تو آپ کی روح تازہ ہو جائے گی بہت بھی پیالی جگہ ہے بلکل ٹاپ کے اوپر ہے اردگرد جنگل ہے درمیان میں یہ مزار اور جو ہے ان کا گھر ہے اور اچھی تھنڈی ہوا چل رہی ہے بہت بھی بھلا محسوس ہو رہا ہے تو یہ تا ہمارا آج کا ویلوگ بہت بہت شکریہ ہمارا ساتھ دینے کا انشاءاللہ آپ سے پھر کسی دوسرے ویلوگ میں ملاقات ہوگی اس وقت تک اپنا خیال رکھیے گا ٹیک کیر بابائے